نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری برائے خوشنودیا امام زمانہ بلند تیر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد ایک اور صلوات بھیجیں برائے سلامتی امام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد جو حضرات باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں خطیب اعلی عمران مولانا سید علی متقی زہدی صاحب نے ایمان افروز تقریر فرمائی ہمارے قلوب منور ہوئے ایک مولائی خطیب اسی انداز کا بیان دیتا ہے اور کیوں نہ ہو یہ کائنات جس کے لئے خلق ہوئی ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں الگ الگ مذہب ہیں مذہبوں کا ایک جنگل ہے یہ کائنات عیسائی ہے مگر حضرت عیسیٰ کا جشن نہیں مناتا یہودی ہے مگر حضرت موسیٰ کا جشن نہیں مناتا اللہ علامہ اپنی جگہ بہت دھزم اپنی جگہ مگر مہات مہبود کا کوئی جشن نہیں ہے اور ہمارے ہاں بھی ادھر ادھر چھوٹی موٹی دکانیں چھٹوئی اپنے اپنے طور پر مانتے منواتے کی زبردستی کرتے ہیں جب بنایا ہے کہ قتل عام کرتے پھر رہے ہیں مگر اپنے کسی بھی رہبر کا جشن نہیں مناتے جشن اس کا منایا جاتا ہے جس کا وارث زندہ ہو جشن وہ لوگ مناتے ہیں جس کا وارث زندہ ہو تو ہمارے پاس ہمارا وارث ہے اور آج تو اسی کا جشن ہے ورنہ جشن کوئی بھی ہو ہم مبارک باد امام زمانہ کو پیش کرتے ہیں اور آج تو امام زمانہ کا ہی جشن ہے ہم نے دیکھا جب قرآن کریم کا پہلا ورق کھولا تو ایک ایسی صورت نظر آئی جسے صورت الحمد کہتے ہیں جسے ہم پانچ مرتبہ نماز میں پڑھتے ہیں اس میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اب جو ترجمہ کرنا شروع کیا تو دو طرح کے ترجمہ ملے ایک صحیح والا ایک غلط والا ایک مکمل والا ایک دمکٹا والا ایک صحیح والا ایک سرکٹا والا ایک سرکٹے نالے والا تو آپ یہ سوچئے اب جو ترجمہ کیے تو ترجمہ میں بڑا فرق نظر آیا ایک نے کہا اے دنسرات المستقیم راہل سنو اے پالنے والے ہمیں راہ مستقیم کی ہدایت کر اور پیچھے پوری جماعت نے کہا آمین ڈیڑھ سال سے ہدایت کر ہدایت کر ہدایت کر آمین 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 ڈیڑھ سال سے ایک آمین نہیں پوری ہوئی آہے آہے تو ان کا دین کیا پورا ہوگا اور ہم نے ایک ترجمہ دیکھا جس میں دو بڑے اردو کے ترجمہ ایک مقبولِ بارگاہِ معصومین والا ترجمہ یعنی مولانا مقبولِ حمد صاحب والا ایک فرمانِ معصوم کی روشنی والا یعنی مولانا فرمان علی صاحب والا دونے ترجمہ میں ہم نے دیکھا تو کہا اے دنسرات المستقیم اے پالنے والے ہمیں سراتِ مستقیم پر قائم رکھ آہا اور پوری جماعت نے پیچھے کہا الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے کہ ہم سراتِ مستقیم پر قائم ہیں اب ہمیں اردو کے ایک تعلیب علم نے پوچھا یہاں ترجمہ ایسا کیوں ہیں وہاں ترجمہ ویسا کیوں ہیں ہم نے کہا جھگڑے کی بات کوئی نہیں ہے چلو پٹی سادات چلتے ہیں ایک ماں چلتے ہیں جشنِ قائم میں اور وہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں اور تم کو بتاتے ہیں کہ جس کے پاس امامِ قائم ہے وہ سراتِ مستقیم پر قائم ہے بہت رضی بھائی ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم حکمہ سے چلے لخنو سے چلے زگزیک راستے ویلیاں وادیاں گھاٹیاں غدیر خون کی یاد آئی اب سمجھ میں آیا زکی صاحب کو مبارک بات جشن کی رضی صاحب کو مبارک بات جشن کی یہاں کے مومنین کو کہ آپ نے ایسے لا کے یہاں پہ جشن کیا مجھ سے نایاب بھائی پوچھ رہے تھے یہ کونسا جوگرافیا ہے یہ کونسا بھگول ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے زگزیک راستے گھاٹیاں وادیاں یعنی گھاڑی چلنا بڑا مشکل میں نے کہا جو قیمتی موتی ہوتے ہیں وہ سمندر کی تہوں میں رہتے ہیں عشقِ علی موتی چاہیے عشقِ علی کے موتی چاہیے تو پٹی سادات چلو موتی تلاش کرنا ہے دورِ شہوار تلاش کرنا ہے تو آپ کو سمندر کی تہوں میں پیراک بن کے شناور بن کے آنا ہوگا آپ سب کو بہت مبارک بڑے شوارہ ہے جو کسی ایک شہر میں بمبئی جیسے بڑے شہر میں ایک ساتھ اتنے شوارہ نہیں آتے جتنے پٹی سادات میں آگئے آپ سب کو سنیں گے ایک بند کے ساتھ میں پہلے شاعر کو آواز دوں گا اور وہ پہلا شاعر جنابِ عالمگیر بھی پوری ہوگا نام اس لیے بتا دیا کہ جب تک بند پڑھوں گا تب تک وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے گا قرآن اللہ ہم آخطر زہدی حضر آبادی کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے حضرتِ آدم بھی زمین پہ آنے کے بعد دو ہی کام کیا یا آنسو بہائے فرقتِ جنت میں یا انتظار کیا یا انتظار کیا حضرتِ حووہ کے آنے کا معلوم ہوا جو آدمی ہے وہ دو ہی کام کرتا ہے یا گریہ کرتا ہے یا انتظار کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے حقِ ولی نبی کے موسی منتظر رہے کعبہ گواہ ہے کہ نبی منتظر رہے خود جانِ انتظار علی منتظر رہے ثابت ہوا پسندِ مشیعتِ انتظار سب سے بڑی رسول کی سنت ہے انتظار آئیے پہلا شاعر ہمارا بھیگ پور کا ہوگا مگر بھیگ پور ہونے کا مطلب مقامی نہ سمجھئے گا اس کا نام آلمگیر ہے ایک شعر اس کے لیے میں کہتا ہوں جو خوش قسمت غلامِ حضرتِ شبیر ہوتے ہیں جو خوش قسمت غلامِ حضرتِ شبیر ہوتے ہیں وہ شاعر بھیگ پوری ہو کے آلمگیر ہوتے ہیں جو خوش قسمت غلامِ حضرتِ شبیر ہوتے ہیں وہ شاعر بھیگ پوری ہو کے آلمگیر ہوتے ہیں آئیے آلمگیر شہرت کے حامل اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں پہلے بھیگ پور کہوں یا پہلے آلمگیر کہوں آئیے تشریف لا رہے ہیں نعرہ سلوات سے آپ ان کا استقبال کریں